رسیس پرمک مہن بھاگوٹ نے اپنے مسلم مند سے سموچے دیش کے ایک ڈی این اے کی بات کی دیکھنے سننے میں بات بہت سمانے لگ سکتی ہے لیکن اس کے پیچھے کیا سیاسی ارادہ کیا ہو سکتا ہے رسیس کا ایک مقصد مسلمانوں کو جوڑنے کا ہو سکتا ہے دوسرا مقصد اپنی کٹر ہندوت وادی چھوی سے باہر آ کر نرم چھوی پیش کرنے کا بھی ہو سکتا ہے تیسرا مقصد سرکار اور سنگ کو ایک ہی دھراتل پر لانے کا ہو سکتا ہے اس کو اس بات سے سمجھئے کہ پردھان منتری نریندر مودی نے دو سال پہلے کہا تھا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس اور اس کا ایک مقصد یوپی چنو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پچھلی بار دوہزار سترہ کے یوپی چنو میں پہلے چرنٹ سے تین دن پہلے بھاگوٹ نے کہا تھا کہ مسلمان بھی راشتریتہ سے ہندو ہیں ہندوستان میں رہنے والا ہندو ہی ہوگا حالانکہ اس بیان پر مسلم سمودائے میں ویروت کی پرتکریہ ہوئی ہے آج رسے کے سر میں نرمی ہے لیکن رسے کی ستھاپنا 1925 میں ہندو کی ویچاردھارہ کو لے کر ہوئی اب بھی سنگ ہندو کے مددے پر قائم ہے لیکن ہندو کے صحیح معنی کیا ہیں اسی پر بیواد بنا رہتا ہے رسے سویم سے وقصن دنیا کے سب سے بڑے سنگٹنوں میں سے موہن بھاگوٹ آر ایس ایس کے چھٹے سرسنگ چالک ہے یعنی آر ایس ایس چیف مانا جاتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں اسے پورا سنگٹھن مانتا ہے سال 2020 میں موہن بھاگوٹ نے مراد آباد میں آر ایس ایس کاری کرتا ہوں موہن بھاگوٹ کا دیا یہ بیان سنیا مارے مارے اہودی پھرتے تھے اکیلا بھارت ہے جہاں ان کو آشرے ملا ہے پارشیوں کی پوجا ان کے مول دھرمسید سورکشت کیول بھارت میں ہے وشوکے دیشوں میں سروازک سکھی مسلمان بھارت میں ملے گا یہ کیوں ہے کیوں کہ ہم ہندو ہیں 2014 میں بی جی بی سرکار بننے کے بعد 2015 میں موہن بھاگوٹ کہہ چکے ہیں کہ سرکار کو مسلم اور عیسائیوں کی جنت سنکھیا پر دھیان دینا چاہیے احمد آباد کے کارکرم میں وہ صاف صاف خطرہ جاتا چکے ہیں کہ اگر ہندو خطرے میں آیا تو ہندوستان بھی خطرے میں ہوگا بھارت میں اگر ہندو سماج خطرے میں آتا ہے تو بھارت خطر میں آئے گا ہندو بھاوک کو جب جب بھولے آئی وپد مہان بھائی ٹوٹے دھرتی کھوئی مٹے دھرم سنکھ تھان یہی تو ہمارے رسکہ اتیاس رہا پچھلے ہزار ورشوں میں یہی سے سوال کھڑا ہوتا ہے ہندو یعنی کیا سنگ مانتا ہے اور کہتا رہا ہے کہ ہندو تو ایک جیون پدتی ہے اسے دھرم نہیں کہنا چاہیے لیکن آروپ لگتا ہے سنگ ادھکاری کہتے کچھ ہیں اور کہہ در کچھ اور کرتا ہے میں تو شروع سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ہندو مسلمان بھائی بھائی ہم سب ایک ہے یہی بھاجپا سنگ اور وشندو پریشت ارے مہن بھاگبت جی آپ ہی کی چیلے چپاتے ہی ہیں اگر اس بیان کے پرتی ایمانداری ہے تو سنگ سمرتھت اور سنگ پریریت بھاجپا کہ جہاں جہاں ساشن ہے جہاں راجیوں میں یا کندر میں ان کو اپنے منسہ واشا کرمنہ میں تبدیلی لانی ہوگی تو جب تک اس چیز کو آپ ویرام نہیں دیں گے یہ بیان گاہے بگاہے ہیڈلائن نانیج کر لے گا لیکن زمین پہ اترنے سے انکار کر دے گا اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے گروہ گرام سے آئے یہ بیان سنائے جا رہے ہیں یہ بیان دیا ہے سنگ کے راجنیتک سنگٹھن پی جے پی کے ستھانے پروکتہ سورش پالا مون اس بھاشر میں کئی حصے تو اتنے ویوادی تھے ہیں کہ ہم پورا پورا سنا بھی نہیں سکتے یہ مجھے گھٹواتے ہیں ہم ہندو مسلمان کا اس سوال نیا نہیں ہے رسس کے دوسرے سرسنچارک گروہ گولگولکر کی کتاب میں ہندو مسلم سوالوں کا باوال سنسط تک پہنچ چکا تھا انہیس سون پالیس میں اسی دیس میں کتاب چھپی تھی وی انڈیان نیشن ہوتڈ ڈیوائی ڈیفائن اس میں لکھا ہے ایک پیورٹی آف ریس کا راستہ ہم کو ہٹلر نے بتایا ہے بھارت کے لیے وہ راستہ دیکھنے اور سمجھنے جگہ ہے اس میں لکھا ہے کہ مائن آج جی کو ناغلی کو کادکار نہیں ہوگا جس کا اولے کیا آدھر وی شوی چندر شیخہ جی نے اس کے لیکھک نہیں اس سے اپنے کو ایسا بند کیا آج بدلے محل میں ویپکشی دل پوچھ رہے ہیں کیا سنگ پرمک کی بات کیڈر نہیں سنتا اگر ایسا نہیں ہے تو سنگ پرمک کی سوچ کا اثر زمین پر نظر کیوں نہیں آتا ویپکش آر ایس ایس پر سوال اٹھا رہا ہے ان میں اوویسی بھی ہیں جنہوں نے موب لنچنگ کو لے کر بھاگبت پر نشانہ سادھا ویسے اوویسی ان دنوں یوپی کے چناؤں میں بہت سکریہ دکھ رہے ہیں جن کو لگتا ہے کہ یوگی دوہزار بائیس کا چناؤں نہیں جیتیں گے دوسری طرف یوگی کی زبان سے اوویسی کے لیے جو شہر ٹپکہ ہے کیا اس کا ہندو مسلمان والی راجنیتی سے کوئی نہ آتا ہے دیکھی میرے سیوگی پنکجھا کیے ریپورٹ اوویسی جی دیش کے بڑے نیتا ہے دیش کے اندر پرچار میں جاتے ہیں ان کا اپنا ایک جنادھار ہے ہیدراباد کی اس لیلہ کے یوپی کی راجنیتی میں کئی دیوانے ہیں اور ان کے دشمن بھی ہیں مسلمانوں کو لے کر اصدود دین اوویسی کی محبت سے پورا دیش واقف ہے بھائی اکبر ادین اوویسی اور اصدود دین اوویسی نہ جانے کتنی بار ویوادد بیان دے چکے ہیں انہی بیانوں نے انہیں مشہور بھی کر دیا ہے گٹرواد کی اسی فصل کو لے کر اوویسی یوپی کی راجنیتی میں داخل ہو رہے ہیں تو پرتکریہ بھی ویسی ہی آئی ہے میری تین مہینے کی پرانی سپیچ ہوترالہ میں امائیم پارٹی پوری کوشش کرے گی کہ آئندہ ویدان سبا کے چناؤں میں یوگی عدیتیانات اور بی جے پی کی سرکار کو شکست دی جائے اوویسی جی دیش کے بڑے نیتا ہے اور دیش کے اندر پرچار میں جاتے ہیں ان کا اپنا ایک جنادھار ہے اگر انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو چیلنج کیا تو بھارتی جنتہ پارٹی کا کارکرتہ ان کے چیلنج کو شکار کرتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی کوئی سندھے نہیں ہونا چاہیے یوگی عدیتینات مطلب بھگوہ دھاری جوگیہ ویش والے کٹر ہندو تو وادی یوگی عدیتینات اس حساب سے ان کا اور اوویسی کا رسطہ تو 36 کا ہونا چاہیے لیکن راجنیتی میں جیسا دیکھتا ہے کئی بار اس کا ٹھیک اُلٹا ہوتا ہے یوپی کی راجنیتی میں اوویسی کی زباں میں جتنی دھار ہوگی مسلمانوں کے ووٹوں کی اتنی فصل وہ کٹ پائیں گے وہ جتنا کٹیں گے اتنا ہی بڑا نقصان اکھلیش یادب کا ہوگا ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے